اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز نظرین دوستو میں عصیب بالسنگ اب دمام کا میرے چینل پر دلی خرمت دم کرتا ہوں فتفاق استقبال کرتا ہوں آج کی ویڈیو تذکیر و تانیس یہ تذکیر و تانیس کیا ہے اسے کیسے پہچانے کسی پر مشتمل ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے یہی گزارش ہے کہ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تو چلیہ دیکھتے ہیں تذکیر و تانیس جب کوئی کلمہ اسم کی صورت میں آدھا ہے تو ہمارے سامنے وہ نر ہوگا یا پھر مادہ ہوگا جس کو قوائد کے اسطلاح میں جنس کہتے ہیں جنس جنس جو نر ہوگا یا مادہ ہوگا یعنی مذکر ہوگا یا مونس ہوگا جس کو ہم تذکیر اور تاریس کہتے ہیں تو جب جنس کو دیکھتے ہیں یعنی مذکر اور مونس کو دیکھتے ہیں یہ دو طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے ایک حقیقی دوسرا غیر حقیقی 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 کے بارے میں آسانی سے پہشان سکتے ہیں حقیقی مراجو ہے نر اور مادہ جس کے دونوں موجود ہوں یہ حقیقی ہے یہ تو ہم آسانی سے پہشان سکتے ہیں کہ کونسا اس میں نر ہے کونسا مادہ ہے یعنی کونسا مذکر ہے اور کونسا مونس ہے جیسے آپ دیکھئے باپ ہے باپ ہے تو ماں ہے نانا ہے نانی ہے مرد ہے عورت ہے لڑکا ہے لڑکی ہے یا ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کونسا مذکر ہے کونسا مونس ہے یا شہر بیوی ابو امی داماد بہو غلام باندی بھائی بہن خسر خوش دامان معلی معلوم شعیر شعیرہ گھوڑا گھوڑی شیر شیرنی یا بندر بندریا مور مورنی ان تمام کو دیکھیں ہم تو یہاں پر نر اور مادہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے اینے اس میں مذکر کونسا ہے اور مونس کونسا ہے البتہ کچھ اس میں جاندار میں بھی صرف مذکر بولے جاتے ہیں جیسے نبی فریشتہ درویش بابا حمزلف پہلوان وغیرہ یہ صرف مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ صرف کیا ہیں مونس بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے آیا باجی دائی سوہاگن سو سو کن دائن چڑیل پری تواف سہلی وغیرہ یہ صرف مونس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ جاندار میں یعنی حقیقی میں کچھ طریقہ بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے بھی جو ہیں بولے جاتے ہیں جیسے یتیم مسافر دارو غریب روکن جانوار ہجڑا بھانڈ یتیم دوست پروفیسر وغیرہ یہ تباہم موشتری دافس استعمال ہوتے ہیں اب آپ کے ذن میں یہ بات ہے رہی ہے کہ نر کے لئے یعنی تانیس کے لئے مونس کے لئے تو سہلی ہے مذکر کے لئے تو دوست ہے لیکن یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں دوست یہ لڑکی اپنی سہلی کے لئے بھی استعمال کرتی ہے جبکہ سہلی صرف لڑکی کے لئے استعمال ہوتا ہے لڑکے کے لئے کوئی سہلی استعمال نہیں ہوتا لڑکے کے لئے صرف دوست کا استعمال ہوتا ہے رفیق کا استعمال ہوتا ہے تو یہ چانداروں کے لئے یعنی حقیقی اب مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے اردومہ جن سے ہمارے یہ تذکیر و تانیس ایک الجھن پیدا کرتی ہے یہاں پر وہ ہے غیر حقیقی میں کیا ہوتا ہے جس کے لئے جو قائدہ استعمال ہو رہا ہے اس قائدے کے تحت جہاں پر مذکر کے لئے جو قائدہ استعمال ہو رہا ہے اسی قائدے کے تحت کچھ مستثنہ بھی جو ہے ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں یعنی ایک قائدہ جو ہے جہاں پر مذکر کے لئے استعمال ہو رہا ہے وہی قائدہ کبھی کبھی کچھ الفاظ کے لئے مانس کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن لیکن ہم جب تھوڑا غور سے دیکھیں گے سنیں گے جانیں گے سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ نوات فیصد ایسے الفاظ ہیں جن کو ان قائدے کے تحت ہمیں سمجھنے بھی گیا ہو سکتی ہے آسانے ہو سکتی ہے مستثناء کو چھوڑ دیں لیکن نوات فیصد تو باقیہ جو ہے جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ یہی بتا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں لفظ کو اگر جملوں میں استعمال کریں گے تو ہمیں اس کی تذکیر و تانیس خود با خود معلوم ہو جائے گی اب یہاں پر ہم کچھ ایسے ہی قائدے دیکھیں گے جو غیر حقیقی کے لیے بنائے گیا ہے جس میں کچھ مستثناء بھی نظر آتے ہیں جیسے آپ دیکھئے تمام شہروں کے نام مذکر ہے جیسے بجاپور یہ ہمارا شہر ہے کلگتہ ہے بانگلو روح ہے لاہور ہے مکہ وغیرہ لیکن ایک جو اس میں مستثنہ ہے وہ ہے ڈلی ڈلی جو ہے مونس استعمال ہوتی ہے جبکہ دہلی مذکر ہی ہوتا ہے تو تمام شہروں کے نام ڈلی کو اگر چھوڑ دیں گے اور تمام پہاڑوں کے نام بھی جو ہے یہاں پر مذکر استعمال ہوتے ہیں جیسے ہمالا کوہیتور اوہر کےچو وغیرہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ تمام جو ہیں مذکر ہیں تمام دھاتوں اور جوہرات کے نام یہ بھی مذکر ہیں جیسے ہیرا سونا لیکن یہاں پر جو مستثنہ ہے وہ ہے چاندی چاندی مونس استعمال ہوتی ہے اور تمام برعظموں کے نام مذکر ہیں جیسے ایشیا برعظم ایشیا ایوروپ لیجئے افریقہ لیجئے امریکہ لیجئے جتنے برعظم ہیں ان کو یہاں پر مذکر استعمال کیا جاتا ہے تمام سیاروں اور ستاروں کے نام مذکر ہیں جیسے اتارو زہرہ میرے شورہ چاند وغیرہ لیکن جس قررہ پر ہم رہتے ہیں یعنی زمین زمین مونس استعمال ہوتی ہے اب تمام دنوں کے نام اور مہنوں کے نام تمام جو دن ہیں اور مہنوں کے نام جو ہیں مذکر ہیں سوائے جمعیرات کے کیونکہ جمعیرات بھری مراد یہاں پر دنوں کے نام جتنے بھی ہیں ہم پیر سے لے کر جو ہے ہفتے تک دیکھتے ہیں ان تمام دنوں میں جمعیرات کے علاوہ تمام جو ہیں یہاں پر دن مذکر ہیں اور جلیل مانکوری صاحب نے جنوری فروری مائے اور جلائی ان چار مہنوں کو بھی جو ہے یہاں پر مونس قرار دیا ہے اور بقیہ جتنے بھی مہنے ہیں وہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں یہ بات سمجھ میں اب اس کے بعد تمام دریاؤں اور سمندروں کے نام یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں لیکن گنگا اور جمنا اس سے مستثنہ ہے یہ گنگا جو نام جو ہے یہ مونس استعمال ہوتے ہیں اور پیشواروں کے نام یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ استاد استاد ایک پیشہ پڑھنے پڑھانے کا جو پیشہ استاد ہے ڈرائور ہے دھو بھی مانی موچی وغیرہ جو ہیں یہاں پر یہ تمام مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ اسمہ ایسے بھی ہیں جن کا حقیقی مادہ تو موجود ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ صرف مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں ان کے مونس تو ہوتی ہے لیکن استعمال اس کا صرف مذکر کے طور پر ہوتا ہے جیسے مچھا کھٹمل ہود ہود گید اولو ازدہہ کووہ بگلا باز کچوا اقاب جگنو چیتہ سرخاب سارس بچھو جھینگر گرگٹ پپیہا نیولا توتہ باز چیتہ تینوہ بچھو وغیرہ یہاں پر ان کا انہار ہے تو ان کا مادہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا استعمال صرف مذکر طور پر ہوتا ہے اور تمام جو اوقات کے نام ہیں مذکر ہیں وقت جس سے ہمیں ظاہر کرتے ہیں ہاں لیکن یہاں پر جو مستثنہ ہے وہ کیا ہے رات صبح اور گھڑی 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 ہے نہیں یہ گھڑی نہیں بلکہ لمحہ یہ مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں باقیہ ہم منٹ گھنٹہ سیکنڈ دین سال مہنا سن پہر وغیرہ جو ہیں تمام کے تمام مذکر استعمال ہوتے ہیں جب اب حروف تہجی کو دیکھتے ہیں حروف تہجی یہاں پر حروف تہجی میں بے تے تے کے وزن پر جو حروف آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں یہاں پر مونس ہیں بے تے کے وزن پر یعنی دو دو کا جن کا وزن آ رہا ہے وہ مونس ہیں ہاں اس میں جو ہیں توائے اور ذوائے یہ مستثنہ ہے کیونکہ توائے اور ذوائے کا وزن جو ہے یہاں پر اس کا تلفز تو یہاں پر تین حرفی ہوتا ہے لیکن یہ عربی وزن کے طور پر ان کا استعمال ہوتا ہے اس لئے یہ بھی مونس ہیں جیسے بے پیتے ٹی ٹی سے چے ہے کھے یہ اسکرین ٹاپ دیکھ لیجئے تو یہ تمام جو ہیں آپ بر مونس استعمال ہوتے ہیں جبکہ تین حرفی الفاظ جیسے علیف جیم ڈال 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 وغیرہ جو ہیں یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان زبانوں کو مونس استعمال کیا جاتا ہے جیسے اردو عربی فاسی ترکی ہنڈی کنڈی بنگالی مہراتی وغیرہ جو ہیں یہ زبانیں جو ہیں صرف مونس استعمال ہوتے ہیں اور عبادتوں کے جو نام ہیں وہ تمام جو ہیں یہاں پر مونس ہیں جیسے نماز ہے پوجہ ہے دعا ہے یہ عبادتوں کے نام مونس استعمال ہوتے ہیں اور تمام نمازوں کے نام جیسے فجر زہر اثر مغریب اشاء تہجود اشراق جاشت عوابین ایدین جتنے بھی نماز ہیں یہ تمام کے تمام مونس ہیں سوائے جنازے کے جنازہ جو ہے یہاں پر مذکر استعمال ہوتا ہے اور تمام کتابوں کے نام مونس ہیں جتنے بھی نام کتابیں ہیں مونس ہیں لیکن کچھ مستثنہ بھی ہیں وہ کون سے میں بتاؤں گا جیسے تمام کتابوں کے نام کیا ہیں ہم پر مونس ہیں جیسے تورات لیجئے انجیل لیجئے زبور گلستان گستان یا کسی ناول کے نام لیجئے یہ تمام جو ہیں مذکر لیکن اس سے جو مستثنہ ہے وہ ہے قرآن قرآن مجید یہاں پر قرآن اور اس کی جو بھی مترادف ہیں تو سب کے سب کیا ہیں مذکر استعمال ہوتے ہیں جیسے مصحف رقان قلام اللہ قلام مجید وغیرہ کیا ہیں یہ قرآن اور قرآن کے مترادف سب جو ہیں مذکر کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اسمہ مقبر کے تمام مذکر استعمال ہوتے ہیں مقبر یعنی اس میں مقبر جو کسی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھا ہے جیسے پیالا پہاڑ تکتا تھائلا چھوکرا وغیرہ یہ تمام جو ہیں یہاں پر مذکر استعمال ہوتے ہیں جبکہ اسمہ مصقر جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھا ہے مقبر کا زد لیجئے جیسے پیالا سے پیالی پہاڑ سے پہاڑی تکتا سے تکتی تھائلا سے تھائلی ٹوکری پوڑیا ڈی بیا کٹیا وغیرہ یہ تمام جو ہیں معنص استعمال ہوتے ہیں اور تمام جو آوازیں ہیں جانداروں کی یا کسی چیز کی یہ جو ہیں معنص استعمال ہوتے ہیں جیسے بادل کی گرج کوئل کی کوکو بارش کی شمشم ہوایے کی سائیں سائیں میاؤ میاؤ یہ تمام جو آواز ہیں یہ معنص استعمال ہوتے ہیں اور جن ہندی الفاظ کے آخر میں یائے معروف ہو گولی آئے یائے معروف ہو وہ معنص بولے جاتے ہیں جیسے پگڑی ہنسی چھڑی کرسی ٹوپی روٹی بوٹی نالی جالی گالی تھالی چکی ڈولی مولی کھڑکی پگڑی وغیرہ مگر اس سے جو مستثنہ ہے وہ ہے پانی پانی مذکر ہے دہی یہ بھی مذکر گھی جی جی نہیں لگتا ہے ہاں جی ہاتھی وغیرہ جو ہیں اس سے مستثنہ نظر آتے ہیں اور جن الفاظ کے آخر میں علیف ہو وہ اکثر عموماً مذکر ہوتے ہیں جیسے دریا سہرا بھالا تارا وغیرہ لیکن یہاں پر بھی جو ہیں کچھ مستثنہ ہیں جیسے مرحبہ التجا ابتلا ابتدا انتہا ہو جا چیڑیا وغیرہ ان کے آخر میں بھی عریف آ رہا ہے لیکن یہ مونس استعمال ہوتا ہے اور ایسے سہرفی الفاظ جو عربی سے آئے ہیں مونس بولے جاتا ہے جیسے ادا صدا وفا جفا اتا سخا رضا حیاسنا شفا دعا سزا جزا وغیرہ یہ تین حقی ہیں اور آخر میں علیف استعمال ہو رہا ہے عربی کے الفاظ ہیں یہ مذکر ہیں جبکہ یہاں پر زینہ اصابتلا وغیرہ جو ہیں یہ الفاظ جو ہیں یہاں پر اس قائدے سے مستثنہ ہیں جن الفاظ کے آخر میں ہے ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے مومن مونس ہوتے ہیں جیسے راہ نگاہ درگاہ پناہ تنخہ خان کا توجہ توبہ وغیرہ لیکن اس سے جو مستثنہ ہے وہ ہے ہمیشہ تیشہ حقہ روزہ نسخہ وغیرہ یہ اس قائدے سے مستثنہ نظر آتے ہیں اور بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں علیف بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوتا ہے لیکن اہل زبان اہل خلم اس کو اردو ہی استعمال کرتے ہیں جیسے دن نقش بوت وزن میل خلط ٹکٹ فوٹو اخبار خوش عائش مزاز مرہم تار درد مرز قلام انتظار اب شارخ خواب خیل وغیرہ اہل زبان ان کو یہاں پر مذکر ہی استعمال کرتے ہیں اور وہ الفاظ جو عربی کی تفعیل کی وزن پر آتے ہیں اردو میں ان کا استعمال مونس کے طور پر ہوتا ہے جیسے تسقیر تفعیل تسقیر تفعیل تانس تقدیر تظلیل تشریف تعریف تنکیر تسویر تحلیل تحریر تدبیر تحکیر وغیرہ لیکن یہاں پر اسی وزن جو آ رہا ہے وہ ہے تعویز یہ اس سے مستثنہ ہے اور جو الفاظ تے پر ختم ہوتے ہیں فارسی کے اسماء وہ بھی مونس استعمال ہوتے ہیں جیسے شاکت حشمت رحمت اداوت مسلحت محبت نفرت انعیت شاکت زحمت حرمت حیرت دولت سروت اسمت خدمت وغیرہ اور انہی کے نومونے پر جو ہندی کے اسماء بنائے گئے ہیں جیسے چلت فیرت بچت جگت چاہت رنگت سنگت کہاوت خندت خپت لاغت وغیرہ اسی بنیاد پر یہ بھی مونس استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بھی ایک مستثنہ نظر آتا ہے وہ ہے شربت بھارت بھوت یہ ایسے الفاظ ہیں یہ تینوں جو مذکر استعمال ہوتے ہیں اور آخر میں ایسے الفاظ جو اہل زبان مذکر اور مونس دونوں کے لیے مشتری کا استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں ایسے الفاظ ہیں جو مذکر اور مونس دونوں طریقے سے استعمال ہوتے ہیں تو آپ سے التماز کرتا ہوں آپ سے التماز کی جاتی ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ